موسیقی ناظرین اتاب شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کے خیر مقدم ہے میں ہو آپ کے مذبان فیاض احمد فیاض ناظرین جہاں سرکار عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے یعنی اگر پانی کی بات کریں گے بجلی کی بات کریں گے ان چیزوں کی فراہمی عوام کو ان کی دہلیز پر میسر رکھی جاتی ہے اس سلسلے میں سرکار کی کابشے ہیں اس سلسلے میں سرکار کوشہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا سماج ہے جو ہمارے سماج میں ایک ایسا طبقہ ہے جس کو ہم مفلوق الحال کے نام سے جانتے ہیں یا ہمارے سماج میں عمر رسیدہ افراد ہیں یا بیوہ خواتین ہیں یا اگر ہم بات کریں گے ان بچوں کی جو اورفن بچے ہیں جو یتیم بچے ہیں یا جسمانی طور خاص بچے ہیں ان بچوں کے حوالے سے بزرگوں کے حوالے سے یا عورتوں کے حوالے سے ان کی بہبودی کے حوالے سے سرکار کئی اقدامات کر رہی ہے ان کو معاونت فراہم کرنے کے سلسلے میں ایسے اقدامات کی عمل آوری کے سلسلے میں بازابتہ ایک محکمہ ہے جس کو محکمہ سوشل ویل فیر کے نام سے جانا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا ایک سکیم کے بارے میں جس کو ہم میریج اسسٹنس سکیم کے نام سے جانتے ہیں یعنی سماج میں جو وہ لڑکیاں ہیں جن کے آمدنی کم ہیں جو بی پی ال کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے ان کی شادی کے حوالے سے جو معاونت ہے وہ بھی سرکار جو ہے وہ ایک خصوصی سکیم کے تحت فراہم کر رہی ہے کون سی کاوشیں یہ سب ہیں محکمہ کون سی سرگرمیہ اس وقت انجام دے رہا ہے یہ خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک مہچانا چاہیں گے اور اس سلسلے میں ہماری یہاں سٹیڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر نجیب لطیف صاحب جو اسسسٹن ڈائریکٹر سکیمز محکمہ سوشل ویل فیر کشمیر ہے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں ان کے باع جانب تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اشرف آخون صاحب جو دیسٹرکٹر سوشل ویل فیر آفسر سری نگر ہے آپ کا بھی جناب خیر مقدم ہے ہمارے شو آگاز کرنا چاہیں گے جناب ڈاکٹر نجیب لطیف صاحب چونکہ ہم نے بات کی بہت ساری سکیمز کے حوالے سے جو ہمارے سماج کا ایک ایسا طبقہ ہے جو گریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزر بسر کر رہا ہے ان کے حوالے سے آپ کا محکمہ جو ہے بہت سارے اقدامات کر رہا ہے بات ہم کرنا چاہیں گے بہت ساری سکیموں کے حوالے سے اپنے ناظرین کو ہم آج کے اس پروگرام میں بتانا چاہیں گے کہ کون سے انشیٹیوز ہے اور کس طرح سے ایسے ایسی خواتین جو ہیں ایسے بچے جو ہیں ایسے بزرگ اشخاص جو ہیں وہ ان سکیمز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آگاز میں ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو ایک سکیم رائج کی گئی میریج ایسسٹنس سکیم اس سکیم کا مقصد کیا ہے اور کون اس کے مستحق ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ جو آپ نے بات اٹھائی کہ یہ جو سٹیٹ میریج ایسسٹنس سکیم ہے یہ ہماری سکیم جو تھی اس میں ہم نے ایک پریلیمری سروی کیا تھا ایسی گرلز کو ڈونڈا تھا جو کی میریجیبل ایج کی ہیں لیکن دیو ٹو فائننشل ریزنز وہ میریج نہیں کر پا رہی کیونکہ ان کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے تو اس کے لئے ایک سروی کیا گیا یہ سروی سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ نے تھو آئی سی ڈی ایس ڈی ایس ڈپارٹمنٹ کروایا تو ہم نے نیرلی آباوٹ وان لیک سکٹی تھوزنٹ پور گرلز کو ایڈنٹی فائی کیا جن کو ہم ایسسٹنس دیں گے ان دا فارم آف ٹوینٹی فائیو توزنٹ کیش اور کاسٹ آف فائیو گرام گولڈ جو رفلی جو ہے اس وقت ٹوٹی توزنٹ بنتا ہے تو اس سروی کو بیس بنا کے ہم نے جو بھی اس سروی میں فگر کر رہی ہیں گرلز ان کو ہم یہ ایسسٹنس دیتے ہیں جب بچرتے یہ کہ وہ میریج سے پہلے اپلائی کریں اپنے نزدیکی جو آفیس ہے تحسیل آفیس میں جائیں یا ڈسٹرک سوشل ویل فیر آفیس میں جا کے وہ اپلائی کریں تو ان کو وہ ایسسٹنس پروائیٹ کی جاتی ہے سوال ہمارا یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے میریج ایسسٹنس کے حوالے سے بات کیا آپ نے کہا کہ اس میں چالیس ہزار روپے کی معاونت جو ہے وہ ایسی عورتوں کو فراہم کی جاتی ہے ایسی لڑکیوں کو فراہم کی جاتی ہے لیکن آپ نے ایک سروی کی بات کی آپ نے کہا کہ ایک محکمہ بازادتہ ہے جنہوں نے سروی کی وہ سروی کے حساب سے انہوں نے گھر گھر جا کر دیکھا کہ کونسی ایسی لڑکیاں ہیں جو مستحق ہیں لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جو واقعی طور مستحق ہیں لیکن اس فہرست میں ان کی ان کا اندراج جو ہے وہ نہیں ہے تو اس سلسلے میں ان کو انلسٹ کرنے کے حوالے سے ان کو یہ فوائد پہنچانے کے حوالے سے کونسے انیشیٹیوز ہیں جی اس میں جو تھی ہماری ایک کوڈ کی طرف سے ایک ڈائریکشنز آئی تھی کہ اس میں بہت سے جو ہے eligible girls جو ہیں وہ رہ گئی ہیں اس سروی میں تو اس سروی میں necessary activations کی ضرورت ہے پھر ہمارا جو ہے دوسرا سروی ہم نے 2017 میں انیشیٹ کیا 2018-19 وہ چلتا رہا جس میں ہم نے باقی بھی جو eligible girls تھی ان کو ہم نے ملہب identify کیا through ICDSC identify کیا تو اس میں بھی ہمارے پاس جو at present ہے وہ list جو ہے near completion ہے تو لیکن اس کا ابھی april ہمارے پاس نہیں ہے تو اس لئے وہ ابھی تک ان کو ہم اس میں cover نہیں کر پاتے ہیں تو اگر ہم overall اگر ہم دیکھیں گے جیسے ہم نے مدرب یہ اس سکیم کے حوالے سے بات کی آپ کے پاس پھر لوٹیں گے جناب محمد اشرف آخون صاحب چونکہ آپ district social welfare of system neگر ہیں آپ تھوڑا سا پورا ہاتھا کیجئے کہ overall scheme اس کو چونکہ آپ نے سنا ہم نے discuss کیا marriage assistance scheme کے بارے میں تو overall آپ تھوڑا سا تصور ہمیں دے دیجئے کہ کون کونسی scheme اس وقت رائج ہے دیکھیں جیسا کہ پہلے نجیب صاحب نے فرمایا کہ state marriage assistance کی scheme جو ہمارا ایک flagship program چلا ہوا تھا 2014 میں ہم نے start کیا ہوا ہے اگر district سرینگر کی بات کریں تو district سرینگر میں ہم نے ابھی تک جو ہے اس scheme کے underlag بگ ایک ہزار لڑکیوں کی شادی کروای ہے financially ان کی assistance کی ہے یہ وہ لڑکیا ہیں جو downtrodden زمرے ستاب جیسا آپ نے سرینگر کے حوالے سے بات کی آپ نے سرینگر میں یہ عداد شمار دے دیئے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں جن کو معاونت فرام کی جا رہی ہے اب اس میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسی لڑکیاں ہیں کہ جو اس میں ہے نہیں اب مان لیتے ہیں ایک لڑکی ہے مستحی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس کے شادی میں ابھی بیس دن ہے پچیس دن ہے تو کیا کرنا چاہیے اسے تھوڑا سا آپ اس سلسلے میں وضاحت کی دیکھیں جیسا کہ نجیب صاحب نے فرمایا کہ اس میں ایک کوٹ کی direction آئی ہوئی تھی اس میں سکی میں ایک جو میجر جو ایک حساب سے میں ہوں گا کہ ایک flaw رہا ہے وہ ہے کہ جو 2014 کی جو سروے کی ہم نے بات کی یہاں پہ 2014 کی سروے میں کچھ left over رہ گئی تھی جو کی actually eligible تھی جن کی مالی حالت بہت خراب تھی لیکن اس time جو سروے ہوئی تھی اس میں ان کو include نہیں کیا گیا تو 2017 کی جو direction آئی تھی پھر code کی direction آئی تھی تو اس کے بعد جو دوسری سروے ہوئی ہے اگر میں آپ کو کہوں سرین اگر میں جو 2014 وری سروے ہے اس میں صرف 9500 لڑکیوں کو ہی اندراج کیا گیا تھا جبکہ 2017 میں جو ہم نے سروے complete کی ہے اس میں 20,000 سے زیادہ لڑکیوں کو ہم نے identify کیا ہوا ہے تو یقینی طور پر یہ ضروری بات ہے کہ ان تک یہ جو scheme کے فوائد ہیں ان کو پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے تو جتنی جلدی یہ اس میں approval آ جاتا ہے یہ جو نئی سروے ہوئی ہے جتنا جلدی اس میں approval آ جاتا ہے اتنا جلدی ہی implementing agencies will be able to benefit the girls under this scheme ایک باپ ہے ان کی بیٹی ہے شادی میں 25 دن رہ گئے 20 دن رہ گئے اب آپ کا محکمہ ہے نیچے آپ کے اور بھی offices ہیں کن کے ساتھ ان کو رجوع کرنا ہے پہلے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھائیے دیکھیں state marriage assistance scheme کی جو formalities ہیں وہ بہت ہی زیادہ easy ہیں for those girls جو کہ already identify کی ہوئی ہیں اگر کوئی لڑکی ہے جس کا 2014 سروے میں نام آ چکا ہے ان کے لئے جو formalities ہیں وہ بہت easy ہیں number one ان کو ایک form دیا جاتا ہے وہ ان کو form برنا ہوتا ہے کس department میں ان کو form برنا ہوتا ہے ہمارے پاس بلکل 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 وہ ہمارے پاس آئیں گے district social welfare office میں آئیں گے جو ان کا concerned district ہوگا جی جی وہاں پر ان کو ایک تو form اپنا دینا ہے اس form کے ساتھ ساتھ ان کو دو تین چیزوں کی بہت زیادہ requirement ہوتی ہے number one ان کی number one ایک تو تحصیل دار سے ان کو ایک income certificate کی ضرورت پڑتی ہے number one اس میں 75,000 روپی پر اینم کی income slab ہے جس کے انڈر اگر وہ تحصیل دے پڑتا ہے کھیلتا ہے جھوٹا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتتا ہے آگے آگے بڑتا ہے انڈیا امول دوست پیتا ہے انڈیا کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے بڑوں میں بچپنی کی شدھتا فکر میں چھپیں پیار کی شدھتا پر کیا یہ شدھتا آپ کے برطنوں میں ہے برطن؟ شد؟ اب صرف صفائی نہیں کریں برطنوں کا شدھی کرن نیمبو نیم چندن یوکت نپ سے جو دے گہری صفائی اور کریں شدھی کرن نپ سے کرو شدھی کرن ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش تحصیل دار سے جو concern تحصیل دار ہوتا ہے اگر وہ زمرے میں آ جاتے ہیں تو ہم ان کو وہ financial assistance دے پاتے ہیں similarly باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے آدار for identification یا ہم residence proof اگر لیتے ہیں these are some things and plus ہم ان سے ایک جو ہے simple affidavit لیتے ہیں کہ ان کی شادی جو ہے وہ انقریب ہے چاہے وہ next month میں ہو چاہے دو مینے کے بعد ہو وہ ایک simple affidavit دیتے ہیں کہ ہماری شادی ہونے والی ہے ہماری جو marriage assistance سے ان کو اس کو باغذار کیا جائے اس کے بعد جو ہے اس پہ ایک committee بیٹھتی ہے committee میں different members ہوتے ہیں جس کی chairman جو ہے deputy commissioner ہوتے ہیں جی تو deputy commissioner جو ایک meeting بلاتے ہیں اس میں بعض اپتا طور پر جو court کی directions ہے court کی directions کے حساب سے بعض اپتا طور پر لکھا گیا ہے کہ کتنا time لگنا چاہے district office میں کتنا time کے اندر اندر approve کرنا ہے committee کو اور کتنے time کے اندر اندر جو finance department بعد میں پیسہ ڈالتا ہے ان کو کتنے time کے اندر اندر ان cases کو process کرنا ہے سرین اگر کی کیا situation ہے مدد کیا آپ کے پاس response ہے کتنے cases اس طرح آئے ہیں دیکھیں سرین اگر میں سرین اگر میں ابھی تک ہم نے لگ بگ ایک ہزار لڑکیوں کو جو ہے اس scheme کے under benefit دیا ہوا ہے اس میں لگ بگ لگ بگ ہمارا سوا تین کروڑ کے آس پاس کا جو financial assistance ہم نے government نے provide کیا ہوا ہے اور ابھی بھی ہمارے پاس لگ بگ اگر میں آج کی ڈیٹ میں بات کروں تو میرے پاس اس time کچھ 15-20 cases ایسے جو اس time community کے پاس ہم نے بیج دیئے ہوئے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے آنے والے ایک دو ہفتوں میں approve ہو کے ان کا بھی جو ہے میری resistance ان کو بھی دیا جائے گا بہتی خوش آئین بات آپ نے کہی جناب ڈاکٹر انرجیب لطیف صاحب چونکہ سرین اگر کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کتنے cases ہیں پورے کشمی ڈیویجن کا تھوڑا سا آہاتہ کیجئے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہ ہمارے پاس جو سروے ہمارا ہے پرانا سروے اس کی حساب سے ہمارے پاس 1,60,000 near about 1,60,000 جو کشمی ڈیویجن میں اس میں more than 22,000 گرلز کو ہم اب بھی تک assist کر چکے ہیں تو اس میں جو ہے ڈسٹک وائی جو بریک جیسے انہوں نے کا ڈسٹک میں ان کے ہزار کچھ جیسے بڑے ڈسٹک اور بھی آتے ہیں جہاں پر کی پور گرلز کی جو ہے پاپولیشن زیادہ ہے بن سکتے سرنگر کیے جیسے ہمارے کوپارا سے بانڈی تو وہاں پر بھی کہیں دو ہزار ہے کہیں ڈائی ہزار بچیاں ہیں جو ان کو ابھی تک assistance مل چکی ہے اب محکمہ آپ کا اس scheme کے بغیر بہت ساری اور scheme اس کو دیکھتا ہے تو کس کس زمرے کو آپ کا محکمہ جو ہے وہ کور کرتا ہے اس کا تھوڑا سا آپ یہ ہاتھ آ کیجئے دیکھیں ہمارا محکمہ جو ہے اس وقت دو میں من scheme آپ کو بتاؤں گا جو دیکھ رہا ہے وہ ایک تو ہماری pension کی scheme اور دوسری ہمارے بچوں کے لئے scholarship کی scheme پنشن میں ہمارے پاس میجر ہمارے پاس تین scheme ہوتی تھی تین قسم بھی سب category ہم بہتے ہیں جس کو ایک تو ہمارے پاس old age pension ہوتی ہے دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے ویڈوز کے لئے یا women in distress جس کو ہم کہتے ہیں دوسری ہمارے پاس physically challenged persons کے لئے ہوتی ہے اب جو ہے میز سے ہم نے ایک نئی category جو ہے آئی ٹرپل ایس جو ہماری pension scheme تھی integrated social security program جو یوٹی sponsored scheme ہے اس میں ایک اور pension scheme ہم نے add کی ہوئے ہم نے دیکھا بہت سے transgender جو ہیں کیونکہ ہم ان categories میں نہیں آتے ہیں تو اس لئے 1000 new cases کشمیر region میں ہم نے sanction کیے ہیں district کو ہم نے اس وقت starting میں ہم نے 100 cases par district بھی ہیں اور ڈائشن یہ ہماری ایک نئی سکیم اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارا response کم آرہا ہے trans gender population کی طرف سے demand کی long pending demand کی تو یہ جو ہے ہماری وہ اس وقت اگر district office میں جائیں اور یہ پتا کریں کی کیا ہے سکیم ان کو ملتا ہے ابھی آپ نے بات کی جناب سماج کے ان اشخاص کے حوالے سے جو عمر رسید ہے چونکہ بہت ٹائم پہلے ہمیں یاد آ رہی ہے جب ہم بینک پہ دیکھا کرتے تھے لیکن آج کل وہ کتار جو جناب کہیں نظر نہیں آتے مہدر شب صاحب آپ اس میں سنگے آپ تو کیا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں گے وہ لمبی لمبے کتاروں کو دیکھنا اور آج وہ کتاریں موجود نہیں ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز کار فرما ہے کیا وہ ڈی بی ٹی کا اشیو تو نہیں ہے جی ہمارا جو پہلے جو پینشن کا سسٹم تھا سارا جو کوئی یونیفارم ریٹ پہ ہم ہم بات کیونکہ آپ نے سنا ڈاکٹر نجیب صاحب نے فرمایا ابھی ان اشخاص کے حوالے سے جو عمر رسیدہ ہے یا جو بیوک خواتین ہیں بتائیے آپ کے جو دسٹرکٹ سرینگر میں کیا صورتحال ہے اس طرح سے اور ایسے اشخاص کے بینک کی کچھ شاخوں سے رقم مہانہ واگزار ہوا کر دی تو یہ بازابطہ طور پر سوشل ویڈفی ڈیپارٹمنٹ نے جی بینک سے مسئلہ اٹھایا تھا اور اس ٹائم جو بینیفیشری ہے کسی بی برانچ میں جا کر کھول سکتا ہے مقصود برانچ کی وجہ سے وہاں لمبی لمبی کتارے ہوا کرتی تھی جو کہ اب ڈسپرس ہو چکی ہیں چلی بہت اچھا خوشائن قدم ہے چونکہ اب انہوں نے بات کی عمر رسیدہ اشخاص کے ایک ہزار روپے ملتا ہے اب جو یہ بیوہ خواتین ہیں یا یہ جو پینشن سکیمز کے حوالے سے بات کریں پینشن سکیمز اور سرین اگر میں کیسے تحال دیکھیں اگر ہم پینشن سکیم جو ہمارا میجر پروگرام ہے جو نجیب سکیم نے فرمایا کہ اس میں ایک پینشن ہے پلس ہمارا پینشن پیزیکلی چیلنجز پرسن پلس پینشن پیزی 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 پروگرام تو اس میں بھی ایسے ہی اول ڈیج اور ویڈوز اور فیزیکلی چیلنجز پرسن جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مخصوص رقم دی جاتی ہے جو کہ نجیب صاحب نے فرمایا کہ ایک ہزار روپے ہے یہ ہمارا جو انٹیگریٹر سوشل سکیورٹی سکیم ہے یہ ہماری یوٹی سپانسر سکیم ہے اور اس میں بھی ایک ہزار روپے دیا جاتا ہے اور نیشنل لیول پر فلیکشپ پروگرام ہے اس میں بھی ایک ہزار روپے کیا یہ برابر ہے مثلا بیوہ خواتین ہیں یا مطلب وہ بچے ہیں جو ناخیض ہیں یا عمر رسیدہ ہے کیا یہ یونیفارم ریٹ ہے یس بالکل یہ ایک یونیفارم ریٹ پر دیا جاتا ہے اس میں کچھ ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریاز ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اگر بات کریں تو ایلیج میں ہر وہ مرد جس کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے یا ہر وہ خواتین جس کی پچ پن سال سے زیادہ ایج ہے خواتین فیفٹی فائل اور مرد ان کو سکسٹی سکسٹی کے بعد جن کے ایج ہوگی اس میں ایک سمپل پروسیجر ہے جو ہمارا یونی فارم ایک فارم ہوتا ہے ہمارے تحصیل آفیسز بیسیکلی ہمارا جو ڈسٹرک لیبل پہ ہمارے جو آفیسز ہوتے ہیں اس میں ڈسٹرک سوشل ویلفیر آفیسر ہوتا ہے جس کو اسسٹ کرتے ہیں تحصیل سوشل ویلفیر آفیسر تو ہمارے جو فارمز ہوتے ہیں وہ فری آف کاسٹ ایویلیبل رہتے ہیں تحصیل ویلفیر آفیسر کے پاس وہاں پر بندہ جا کر کہ وہ فارمز بر کے ان کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کا کچھ جیسے آپ نے ابھی انکم کے حوالے سے کہا گیا ان کا کچھ سلاح بغیرہ ہے اس میں بھی انکم کے لیے جو تحصیل دار ہوتے ہیں جس کو بھی بی پیل زمرے میں ڈال دیتے ہیں وہ الیجبل ہو جاتے ہیں پلس اس کا ایج کا کریڈیر ہے ایک تو ایج کا پروف ہونا چاہیے کہ سکسٹی سے ابو ہے پلس یہ ہونا چاہیے کہ انکم ان کی بلو پورٹی لائن ہے اور یہ دو چیزیں اگر ان وہ سیٹسفی کر دیتے ہیں ہمارے سامنے ایک سوال ابر رہا ہے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے اس بچے کے حوالے سے بات کی جو بچہ جس بچے کے والدین جو ہے وہ بلو پورٹی لائن سے بلونگ کرتے ہیں ایک ہزار روپے کی معاونت آپ نے ان کو فراہم کی لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا بچہ ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ما ہے ایک ہزار روپے آپ اس کو دیں بے سر ہے وہ پرورش کے لئے اس کو کوئی ہے نہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ بچہ ایک ہزار روپے اگر آپ اس کو دے دیں گے وہ کہا رہے گا اس کے لئے محکمہ کیا کوئی سکیم ہے اس سلسلے میں کوئی ہوم وغیرہ بلکل یہ آپ نے بہت ہی ایسپیکٹ ہے جو بچوں کا ہے جو خاص طور بر اور فنز بچے ہوتے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤ ہوں کہ ایک ہزار روپے بیسکلی ایک ہزار روپے جو ہے اور اس کو ہمیں صرف ایک ہزار روپے کی طرف سے نہیں دیکھنا ہے اس میں ایک بہت بڑا چیز یہ ہے کافی جو تعداد اس میں ہے کافی سارے لوگوں کو یہ دی جاتی ہے اگر میں سمپل طریقے سے دسٹرک سری نگر کی بات کروں دسٹرک سری نگر میں ہمارے انٹیگریٹڈ سوشل سکیورٹی سکیم کے انڈر مور دن ففٹی تھاؤزن بینیفیشریز ہے پچاس ہزار سے زائد بینیفیشریز ہے سمیلرلی ہمارا جو نیشنل سوشل اسسسٹنس پروگرام اس میں ہمارے پاس لگ بک چھ سات ہزار بینیفیشریز ہے تو تقریبا سٹھ ہزار کو سری نگر ڈسٹرک میں ہی ہم کیٹر کرتے ہیں اور ان پر ہمارا اس میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے وہ تقریبا اسی کروہ روپے کے آس پاس ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا والیوم ہے اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے ون تھاؤزن روپی کو انہانس کرنا یا اس کو بڑھانا بچہ جو ہے بچہ جو ہے بچے کو اپنے ایک ہزار روپے دے دیا لیکن ہمارے ہمارا سوال یہ ہے کہ اس بچے کو ایک ریہیبلیٹیٹ اگر بچہ ہوتا پھر کوئی پرابلم نہیں لیکن اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے میں اسی کی طرف آ رہا تھا یہ تو میں نے بات کی ایک ہزار روپے جو پینشن وگر کچھ تو ہوتا جب کچھ شد ہوتا بڑوں میں بچپنی کی شد دہ سکر میں چھپی پیار کی شد دہ پر کیا یہ شد دہ آپ کے برطنوں میں ہے برطن شد اب صرف سفائی نہیں کریں برطنوں کا شد کرن نیم نیم چند نیم سفائی اور کریر شد کرن نیم سکر شد کرن اسٹیبرش کیے ہیں یہ سوشل ویلف ڈیپارٹمنٹ نے ڈیفرن ڈسٹرکس میں کیے ہو گئے ہیں سرینگر کی بات کریں ہمارے پاس دو ہومز ہے شال امار میں جن کو ہم ایم ایم کے نام سے جانتے ہیں تو جو ایم ایم ای ہے جہاں پر ہماری کپیسٹی ہے ہم پچپن بچوں کو وہاں پر ایڈمیشن دیتے ہیں ہر سال پڑھاتے ہیں ان کی بورڈنگ لوجنگ ان کا جو بھی خرجہ ہے وہ سارا کچھ ان کو جو محکمہ سوشل ویلفیر ہے وہ سارا کچھ وہی بیئر کرتے ہیں ہومز آپ نے بہت اشارہ آپ یہ بتائیں کیونکہ انہوں نے سری ڈگر کے حوالے ہم کشمی ڈیویجن کا بتا دیجئے کہ ایسے ہومز کی تعداد کتنی ہے کس طرح سے ان بچوں کو رہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہمارے پاس پورے کشمی ڈیویجن چودہ چودہ ہومز ہیں جس میں ہمارے پاس مرکزی فلاحی مستورات ہیں جس میں ہم گل چائل کو رکھتے ہیں اور ہمارے پاس مرکزی فلاحی اتفال ہے یہ جو ہمارے پاس ہیں یہاں پر بچوں کو نزدی کی سکول پر 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 جاتا ہے جی 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 ہوتی جب تک ٹینت پچا کرتا ہے جو آج ہم بانتے کی سیسٹین یئر سیونٹین یئر کی ایج میں میٹر پلیشن اپنا کلیئر کر لیتا ہے تو اس ایج تک ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے باروی جماعت پاس کی بچے نے اس کے بعد آپ اس کو بازار تک کسی کے حوالے کر دیتے ہیں یا جی ان کے وارث ہوتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک ایسی بات نہیں کہ ہم سرپ ڈبل وار فانس کو رکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی وارث نہیں ہمارے بہت ایسے ہومز بھی ہیں جو جہاں ہومز سے نکلے بچے جو ہیں جنہوں اپنی پڑھا بھی گا ایک دو تھا ہلانکہ پرائیویٹ ران یہ ہوم تھا اس میں بچے نے کشمی سر ایسی بھی اچھی بات تو اپنے کشمی دیوزن کا جنہوں کا یہ یہ لڑکا ہے یہ شاید ڈھوڑا ڈسٹک کے رہنے والے ہیں تو یہ بھمنا میں کوئی ہوم تھا وہاں پر رہ رہے تو ایسے ہم بھی جو ہے ان کو ایسیسٹ کرتے رہتے بچوں کو کی میٹرکلیشن کے بعد آپ کیا کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی سوشل سیکیورٹی سکیم نہیں ہے اس کے بعد بھی فردر ہائر ایسی سکولرشپ پروائیڈ کرتے ہیں جو وہاں پر ہوشل کے چارجز آئیں گے جو سکولرشپ ہمارے پاس ایک سکولرشپ کا ایسی اتنی بڑی سکیم چل رہی ہیں ہماری جینڈ کے میں سکولرشپ کی آپ پچھلے سال ہم نے نیئرلی جینڈ کے میں نائن لیک بچوں کو کور کیا تھا تو اس میں جو پروسیجر ہے ہم تو وقت پا وقت ہم ایڈویٹیزمنٹ بھی کو اپلائی کرنا ہے سمبل سا پروسیجر ہے اس کو آن لائن اپلائی کرنا ہے سکولرشپ کیلئے اگر وہ اس کٹیگری میں فال کرتا ہے جیسے میں براڈلی آپ کو بتاؤ ہمارے پاس جو میہن سکولرشپ ہمارے پاس آتی وہ نیشنل مائنورٹیز کیا آتی ہیں دوسری ہمارے پاس او بی سی سٹوڈنٹس کے لئے آتی 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 تیس ہمارے پاس اکنومکلی بیک ورڈ کلاس کے لئے جو جنرل کیٹیگری کے سٹوڈنٹس ہیں لیکن جن کے پاس کم مینز ہیں ہم ان کو اکنومکلی بیک ورڈ کلاس میں کور کرتے ہیں ایک ایک کو موقع ہوتا ہے دوسری سکولشپ میں جا کے اس میں اپ لائی کریں ہمارے پاس وقت کم ہے تین منٹ ہے ہمارے پاس آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ٹچ کیا جو مستحق ہے وہ مستحق اس طرح سے آپ مور کے حوالے سے جو بازابتہ ایک منسٹری ہے تو کون کون سے اس میں پروگرام ہیں کس طرح سے پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک سکولشپ دی جاتی ہے جی میں جنرل یہ بات کنگا کہ جو بھی بچہ جو ہے اگر ہمارے پاس جو منٹی سٹوڈنٹ ہے جنٹ کے میں جو ہے منٹی پوسٹ بہت زیادہ ہے منٹی میں مسلم آتے ہیں سکھ آتے ہیں تو یہ جو ہے ان کو نیشنل سکولشپ پورٹل پہ جا کے اپلائی کرنا ہے تو ان کو جو بھی فیس اگر وہ اس سال کا ریمبرسمنٹ جاتے ہیں وہ جو بھی کلیم وہ کرتے ہیں وہ ان رہے جو ہمارے پاس پری میٹرک سکولرشپ رہیں گی مائنورٹیز کی اس میں وان لاکھ سے کم ان کم ہونی چاہی سکر ہماری پاس پوسٹ میٹرک سکولرشپ رہے اس میں دو لاکھ سے کم ان کم اور تیسری میرٹ کم جو پروفیشنل کورسز کے لیے ہم دیتے اس دائی لاکھ سے کم ہم نے دائی لاکھ رکھ ہے اب یہ ہے کہ اگر اس والے میں نہیں کرنا چاہتے ہیں اب کوئی بچہ سپیسپیکل دی نوٹیفائیڈ ٹرائپ کا ہے یا ادر بیک ورڈ کلاسز کا ہے اس کے لیے وہاں پر ان کم ہے وہ دائی لاکھ رکھی گئی ہے اس سلاب میں نہیں جا لیکن پیسہ نہیں وہ جائے اپنے جہاں بھی وہ پڑھنا چاہتا ہے وہاں کے اگر آپ اس کے جو کنسر ان سو نوٹل آف 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 کیجئے یا آپ دیسٹک سوشل آف 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 آئے گا سارا پروسیجر ہم آپ کو بتا دیں گے جناب محمد اشرف صاحب سرینگر میں یہ سب ہی سکیم عذاب دیکھتے ہیں بزرگ خواتین سکولرشپ کے حوالے سے جیسے نظیب صاحب نے بھی کہا کہ ہر کوئی بچہ جس بھی انسٹیٹوشن میں پڑھتا ہے ہر ایک انسٹیٹوشن میں ہمارا انسٹیٹوشن لیول نوڈل آف 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 آ کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے سارا کچھ آن لائن پروسس ہوتا ہے جہاں تک سوال ہے ہمارا جو جو انٹیگریٹی سوشل سیکیورٹی سکیم کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایسے ایک میسیج دینا چاہوں گا میں آپ کو بتاؤ کہ پچھلے سال سے جورنگ کووڈ لوگ ڈاؤن جو ہوا تھا اس میں گورنمنٹ نے کافی سارے نئے کیس سینکشن کی سرینگر میں ہم نے لگ بگ سکسٹین تھاؤزن جو نئے کیس ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو سینکشن کروایا کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو نے ابھی تک ہمارے پاس ایکاونٹ نمبر جمان نہیں کیا ہوئے ان سے ریکوست رہے گی آپ کے پروگرام کے وسادت سے کہ اگر وہ ہمارے آفیسز یا چاہے دسٹرک لیول آفیس کے ساتھ رابطہ قائم کرے یا اپنے جو تحصیل لیول کے آفیسز کے ساتھ رابطہ قائم کر کے وہ ڈیٹیلز ہم تک پہنچ آئے جناب محمد اشرف آخون صاحب میں یہی اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری جتنی بھی پینشن سکیم سے جو بھی دیکھ رہے ہیں لوگ میں بتا سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بھی پینشن سکیم سکیم پی ایس موڈ پر لے رہے ہیں پبلک فانٹ مینجمنٹ سسٹم اس موڈ بھی لیں اس میں جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا گائیڈ لائنز ہے کہ آپ پی پی موڈ 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 میں ہمارے پاس ایک منیفیشن کی آدھر سیڈنگ کروانی ہے تو میں بھی ہر ایک بینفیشن پینشن لے رہا یا جو بھی نیا اپلائی کر رہا ہے ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بینک برانچز میں جا کے اپنے اکونٹ کو آدھر سیڈنگ کروالیں آدھر کے ساتھ لنک کروالیں سیڈ کروالیں اور اس کی جو ہے انفارمیشن کنسرن تحصیل اور دیشتک آفیس میں بھی دے دیں کیونکہ اب جو ہے سارا سسٹم جو ہوگا وہ پی ایف ایمس کے اتروں چلے گا تو اس کے لئے آدھر سیڈنگ بینیفیسٹری اکونٹ کی دکٹر نجیب لطیب صاحب آپ نے تصریف لائے یہاں پہ جنب بحمد اشرف صاحب آپ بہت بہت شکریہ آپ یہاں تصریف لائے آپ نے بہت ہی موسیقی